السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے ایک ایسی بات جس بات کو میں کہنے میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں ہر کوئی شرمندگی محسوس کرتا ہے لیکن مفتی سلمان اظہری صاحب اتنے بڑے مبلغ اتنے بڑے عاشق رسول ہو کر کے یہ بات کھلے شبدوں میں کہہ سکتے ہیں تو آپ اپنے گھروں میں ان باتوں کا تذکرہ ضرور کریں ان باتوں سے اپنے اولادوں کو اپنے گھر والوں کو دور رکھیں وہ بات یہ ہے دوستو کہ آج سوشل میڈیا کی گندگی اور گندی فلم کی فوش جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے یہ واقعی میں آگے چل کر کے ہماری نسلوں کو کچھلٹا لے گا ہماری نسلوں کو تباہ پرباد کر دے گا جس طریقے سے یہودیوں کا پہلے سے پلاننگ تھا کہ مسلمانوں کی نسلوں کو ختم کر دیا جائے مسلمان کو ہر طرح سے کمزور کر دیا جائے آج یہودی لوگ جو طاقتور ہوتے جا رہے ہیں جو اسرائیل آج سب سے طاقتور ہے وہ اسی وجہ سے ہے مفتی سلمان اصری صاحب کی ایک ڈیڑھ منٹ کی ویڈیو ہے پہلے آپ اس کو دیکھ لیں آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری پورنو گرافی کی ہے یہ بولیوڈ اور ہالیوڈ کچھ نہیں لگتے اس کے سامنے پورنو گرافی جو اور یہاں گندی فلمیں بنانے والی انڈسٹری سب سے بڑی ہے کروڑوں اربوں ڈالر اس میں خرص کی جاتے ہیں کس وجہ سے تمہارے آنکھوں کی حیاء ختم ہو جائے تمہارے ایمان کا ختل ہو جائے آیا جنا جوان یہ سمجھتا ہے میری نکھی میں موبائل ہے مجھے کون دیکھ رہا ہے یہ گھر کے اندر تاریکی میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں کا سودا کر رہا ہے ان اور یہاں تصویروں کو تم اپنی انگلیوں کے پور سے ہلا ہلا کر کے دیکھ رہے ہو ایک بات یاد رکھنا ہو سکتا ہے تمہاری ماں سے پوشیدہ ہے تمہارے باپ سے چھپی ہوئی حرکت ہے تمہارے بھائی اور دوستوں سے چھپی ہوئی حرکت ہے قرآن کہتا ہے مفتی سلمان عزلی صاحب کا پیغام آپ نے سن لیا آج جو ہماری آنکھوں کی حیاء جو ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اللہ و رسول کا خوف جو ہمارے دل سے نکل رہا ہے جو ہم دینی معاملات میں اتنا زیادہ حساس نہیں ہو رہے ہیں اتنا سیریس نہیں لے رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل میں جو عشق رسول ہونا چاہیے جو اللہ کا خوف ہونا چاہیے وہ یہ گندی فلموں کی وجہ سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ مفتی سلمان عزلی صاحب جب اسٹیج پہ ہو کر کے کھڑے ہو کر کے بھرے مجمع میں یہ باتیں اعلان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اپنی تقریر میں شامل کر سکتے ہیں اور ہزاروں کی بھیڑ میں بقاعدہ کھڑے ہو کر کے کہہ سکتے ہیں تو آپ اپنے گھروں میں کیوں نہیں بتا سکتے ہیں باتوں کو اگر آپ کا بیٹا غلط کاموں کی طرف جا رہا ہے اگرچہ وہ گندی فلم ہو یا غلط راستے ہو یا غلط سنگت ہو ساتھی غلط ہو تو آپ فوراں اس کو منع کریں کہ بیٹا ہرگز ایسا کام نہ کرو اللہ سے ڈرو ایسا آپ ہرگز نہ کرو ان کو یہ ویڈیو دکھائیں کہ یہ صرف اور صرف ایک پلاننگ ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے ان کے اندر جو خیاء ہے جو نظروں کی پاکزگی ہے اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ ان کا ایمانی طاقت کمزور ہو جائے اور ہر طرح سے یہ نشت و نابود ہو جائے اس لئے آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا آپ کے گھر میں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو آپ سلیقے سے ضرور سمجھائیں اس وجہ سے آپ نہ رہنے دیں کہ بھئی رہنے دو شرم آتی ہے بتانے میں